خوش حمدید ناظرین میں ہوں عمر جاوے ناظرین ان دنوں آپ سن رہے ہوں گے خبروں میں میڈیا میں نیوز چینلز میں توشہ خانہ کیس عمران خان کے حوالے سے جو چل رہا ہے عمران خان نے جو گھڑیاں بیچی توشہ خانہ سے لے کر توشہ خانہ سے لے جا کر گھڑیاں جو ہے جس طرح سے فروغ کی گئی وہ خیر بات کی بات ہے کہ وہ فرق بگی نے کیا دبائی میں بیچی یا جس طرح خود عمران خان اور پی ٹی آئی کا دعوی ہے کہ وہ اس طرح بات کی ہی دکانے بیچی گئی بہرحال یہ گھڑیاں توشہ خانہ سے لے کر بیچی گئی بنیدی اور بات یہ ہے یہ بھی فیکٹ بنیدی ایک فیکٹ یہ ہے اس پر ظاہری بات ہے پیپلز پلٹی اور نون لیگ بھی عمران خان کو بہت طرح تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اب یہاں پر ہم نے دو باتیں سمجھ لیے ایک تو یہ کہ کیا پیپلز پلٹی اور نون لیگ جو تنقید کا نشانہ نون لیگ خان کو بنا رہی ہے کیا اس میں وہ جسٹیفائیڈ ہے نون لیگ اور پیپلز پلٹی اور دوسرا کیا عمران خان پر اس طرح سے تنقید کی جانے چاہیے یا عمران خان پر اس طرح سے زیادہ تنقید کیوں بنتی ہے کہ انہوں نے بھی توشہ خانہ سے چیزیں لے کر توشہ خانہ سے چیزیں لی اور بات میں ان کو فروخت کر دیا عمران خان پر زیادہ تنقید کیوں بنتی ہے یہ ہم اینڈ پر دیکھیں گے ابھی بنیدی طور پر جو بات سمجھنے کی ہے کہ توشہ خانہ کیس توشہ خانہ جو ہے وہ پاکستان میں 1974 سے ایک لاب بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی جو غیر ملکی سورا ہوگا غیر ملکی حکمران ہوگا عرب ممالک کا بادشاہ ہوگا یا یورپین کنٹری کا یا امریکہ کا بلفر صدر ہوگا کوئی بھی ہوگا وہ پاکستان کے کسی حکمران کو توفہ میں کچھ دے گا یا جب وہاں ہمارے حکمران وہاں وزٹ کریں گے ان کو کچھ توفہ دیا جائے گا تو پھر وہ اس توفہ کو توشہ خانہ میں رکھوا دیا جائے گا اور پھر اگر کوئی حکمران چاہے گا پاکستان کا کوئی منسٹر چاہے گا پرائیم منسٹر چاہے گا چیئرمنٹ سنٹ چاہے گا ڈپٹی چیئرمنٹ سنٹ چاہے گا کوئی منسٹر چاہے گا تو وہ 20% دے کر اس توفہ کی قیمت کی اسیسمنٹ لگوائے جائے گی اور پھر 20% دے کر اس توفہ کو وہ لے لے گا عمران خان نے خیر اس میں ایک نیا اضافہ کروایا ایک قانون میں تبدیلی کروای انہوں نے کہا کہ 50% دے کر کوئی بھی جو حکمران ہے منسٹر ہے سپیکر ڈپٹی سپیکر چیئرمنٹ سنٹ وہ 50% ادا کرے گا اور اس کے وضوح توفہ لے لے گا اچھا یہ قانون خود کرپشن کو پرموٹ کرنے کا ایک طرح کا قانون میں ہے یعنی اس سے وضع طور پر کرپشن پرموٹ ہو گئی ہے یعنی اگر کوئی غیر ملکی قرآن پاکستان کے قرآن کو توفہ دے رہا ہے تو وہ اس قبران کی شخصیت اس شخص کو نہیں دے رہا وہ پاکستان کو دے رہا ہے تو یہ تو ہونا ہی چاہیے لاؤ کہ سیدھا پاکستان کی خزانے میں آئے اور پھر جس طرح ایک واضح قوانین بھی تھے سوال سے پاکستان انگیوں میں کہ ان تحائف کی نلامی ہو نلامی کے ذریعے جو رقم آئے وہ ساری سرخوری خزانے میں جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا اصل میں اس لوٹ بار میں سب ہی شامل نہیں اگر ہم دیکھیں جو رکارٹ ہمارے پاس دسیاب ہے 1999 سے لے کر 2009 تک توشہ خانہ صرف توشہ خانہ کے تحائف کی مت سے پاکستان کے خزانے کو 103 ملین ڈالر کا نبسان ہوا ہے کیونکہ جو توفے ملے اس دوران 1999 سے لے کر 2009 تک وہ توفے ان کی قیمت کا غلط کروایا گیا یعنی کم کروایا گی اور کم قیمت پر ادا کر کے ان تحائف کو لے لیا گیا اور پھر اس سے 103 ملین ڈالر کا پاکستان کو نبسان ہوا اب زہر کی بات ہے جو یہ دور ہے 1999 سے لے کر 2009 تک اس میں پرویز مشرف بھی آتے ہیں شکرد عزیز بھی پریمشن کے طور پر آتے ہیں میر زفر اللہ خان جمالی آتے ہیں یوسف زدہ گلانی آتے ہیں یہ سب لوگ آتے ہیں اور کہاں آتا ہے کہ اس دوران پاکستان کو 3486 جو تحائف ملے اور جو یہ قبرانوں نے خرید لیے بیگم سبا مشرف کو نپال کے دورے کے دران ایک سکاف دو سکاف توفے میں دیا گئے وہ واپس آئی دورے سے انہوں نے سکاف کی قیمت لگوائی تو چونکہ وہ بیروکریٹس سرکاری افسران وہ خود لوٹمان میں شامل ہوتے ہیں انہوں نے سکاف کی چند سو رپے قیمت لگوائی اصل میں وہ چند ہزار پے یا ایون پلس ہزاروں مالی سے زیادہ ہوں گے وہ چند سو رپے دے کر بیگم سبا مشرف نے سکاف لے لیے اچھا شکت عزیز صاحب نے تو حدی کر دی تھی ان کے بارے میں تو کہای آتا ہے شکت عزیز صاحب کہ اپنے ساتھ وہ ایک ہزار ایک سو بیس سے زیادہ تحیف خرید کر لے گئے جن کی کل مالیت جو ہے وہ چھپس ملین تھی لیکن انہوں نے صرف ٹو پائٹ سکس ملین ادا کی ہے اور یہ اپنے ساتھ لے گئے انہوں نے شکت عزیز نے پرائیم سٹر کے طور پر موزے رومال ایسی ہنکر چیف ایسی چیزیں بھی چھوڑی وہ اور ان کی بیگم ایسی چیزیں بھی ساتھ لے گئے ٹھیک ہے تو یہ ایسی چند مسئلیں ہیں بیگم سبا مشرف کے بھی سوالے سے عرب ممالک کو جاتی زی وہاں ذاری بات ہے عرب ممالک میں یہ سونے کے تحایف دے دینا ڈائمنڈ کے تحایف دے دینا یہ عام بات ہے تو وہاں سے جو ان کو وہ ہیرے چوہرات ملتے تھے واپس آ کر وہ چند اس کی قیمت کم لگوا کر اور 20% دے کر اپنے پاس رکھ لیتی تھی اچھا یہی حال جو ہے وہ آسفلی زرداری کا ہے جن کے بارے میں یہ کہا ہے جنہوں نے اتنا دہا تحایف لیے کہ جن کی اصل قیمت بنتی تھی 63 ملین لیکن انہوں نے صرف 9.3 ملین ادا کی نواز شریف صاحب نے اس ہاتھ میں بہتی گرمہ میں بہت زیادہ ہاتھ مارے انہوں نے تو کئی کاریں جو ہے وہ اس طرح لے لی کئی کاریں انہوں نے اس طرح خرید لی 2017 میں اس وقت کی سینیٹر ویگم کلسوم پرمین صاحب نے کھڑے ہوپر یہ پوچھا تھا کہ جیدارہ یہ توشہ خانہ کا کیس کا یہ توشہ خانہ کا حساب قطاب دیا جائے جو یہ دوریں باہر کرتے ہیں نواز شریف یہ کتنے تحفے ملے اور تحایف کا کیا بنا تو اس وقت جو ہے وہ نواز شریف دور میں ایک لا کا سہرہ لے دیا گیا انفرمیشن ایکٹ کا سہرہ لیتے ہوئے بات کی گئی رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کا کہ جی یہ اصل میں نا قومی راز کے زمرے میں آتے ہیں جو ہمیں غیر ملکی تحف ملتے ہیں یہ قومی راز کے زمرے میں آتے ہیں ہمارا جو ہے وہ کئی تعلقات خراب نہ ہو جائیں اس جیسے ہم یہ افشان نہیں کر سکتے کہ کس نے کس غیر ملکی بنانے پاکستان کو کتنا توفا دی یہ کرپشن کو جسٹیفائیڈ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں اور چونکہ ہماری پوری پولیٹیکل الیٹ ہماری سعسی شرافیہ جس کو ہم مختلف سعسی جماعتوں کا نام دیتے ہیں عدلیہ کا نام دیتے ہیں فوج کا نام دیتے ہیں پارلیمنٹ کا نام دیتے ہیں یہ چونکہ پوری اس کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک دوسرے کا اس ان معاملوں میں جو ہے وہ سب ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں اب عمران خان صاحب کا دور آتا ہے اور عمران خان جو ہے وہ اس سوالے سے ذری بات ہے وہ تو ان کی بات تو باتیں ہی شروع ہوتی تھے جی ریاستہ مدینہ کرپشن کا خاتمہ اعتصاب لوٹ مار بلکہ وہ تو یہاں تک جو ہے وہ اپنا سنسٹیف اپروچ شو کرتے تھے کہ یہ گورنر ہاؤس کی پرائم نشنر ہاؤس پریشنر ہاؤس کی بہن سے گائیں تک بیش دی جائیں ان کو بھی کوبی غزارے میں جمع کرنا دیا جائے لیکن انہوں نے جس طریقے سے جو یہ کیا جس طریقے سے جو سردیرب کے ولی ہے ان کو گھڑیاں دی اور کئی اور تحف دیئے اب بھی تو خیر باتیں ایسا ہے سمزید کھلیں گی انہوں نے وہ خود اپنے اطراف کے مطابق اسلام بات میں بیش دی کتنے کروڑ رو پئے گی تو یہ سب جو ہے وہ عمران خان پر اس تیزارہ کا اپنے ترقید ہے کہ دیکھیں زرداری اور نواز شریف تو ڈیکلیرڈ کرپٹ ہے یعنیہ پاکستان میں کسی بھی اونسٹ انٹلیکچور سے پچھیں گے جس کا اپنا مفاد لنک نہیں ہے جس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے مسلمی بنون کے ساتھ تو وہ غیر جاری دری سے بات کرے گا کہ جی ہاں یہ دونوں جو خاندان ہیں زرداری فیملی بھی اور میہ فیملی بھی یہ اصل میں کرپٹ ہے پاکستان کے کئی اور سیاسی خاندانوں کی طرح یہ بھی کرپٹ ہے ان کا بھی جو سارے جو آمدنی ہیں جو ان کے پاس اساسیں ہیں وہ آرنسٹ ذریعے سے نہیں آئے اٹلیسٹ بہی مانی کے آگے پھر مختلف سٹیجز ہیں لیکن یہ آرنسٹ طریقے سے انہوں نے حاصل نہیں کیے اس کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے سٹیٹ کی جو رسورسز ہیں ان کا بڑا استعمال کیے میں تشاہ لوت مار کیے عمران خان تو کھڑے ہی ہوتے تھے وہ ایک طرح کے امانداری کا چولہ پہن کر اور امانداری کی بات کر کے کہ میں امانداری لوں گا اور یہ سارے لوت مار کرنے والے ہیں انہوں نے بھی اس بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئے تو پھر یہ ہمیں سبق لینا چاہیے یہ سبق اصل کرنا چاہیے کہ اصل میں یہ پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے اب عمران خان کے کئی آپ دیکھ رہے ہوں گے ساتھی یہ جسٹیفائٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا پتا جی فرا گوگی نے بیچی ہے گھڑی نہیں بیچی عمران خان کے ارد گرد کیا پتا کوئی کرپٹ لوگ ہو انہوں نے ایسا کر دیا ہو دیکھیں ارد گرد کرپٹ لوگ تھے تو عمران خان کے دور میں کرپشن ہوئی نا عمران خان کے دور میں نااہلی ہوئی عمران خان کے دور میں ساری اپن انتظامی ہوئی یہ چیزیں اس وقت دہنے چاہیے تھی بہرحال یہ بنادی بات کرنے کا بنادی مقصد یہی ہے کہ یہ توشا خانہ جو ہے یہ ہماری پوری پوری پلیٹیکل الیٹ چاہے اس کا تعلق کی برشپالچی سے ہو چاہے نون لیگ سے ہو چاہے فوجی حکومت سے ہو جسا میں نے پرویز بشرف کی مثال دی انہوں نے بیتی گنگا میں دو ہزار کے لگ بک تحایف اس وقت سے خریدے تھے انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے تو اس بیتی گنگا میں ہر کسی نے اپنے ہاتھ دھوئے اب چونکہ ویچ ہنٹنگ کا دور ہے چونکہ ابھی جس کو ٹائٹ کرنا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں پاکستان میں اس کے خلاف ہی کیسز کھلتے ہیں باقیوں کے خلاف چیزیں پیسے ہو جاتی ہیں تو عمران خان پر اس حالی سے وہ بھی شکنجا اور کسا جا رہے ہیں بہت کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ چونکہ پورا سسٹمی کرپٹ ہے پورا نظامی کرپٹ ہے تو اس میں کیا ہے عمران خان اور کیا شکرد عزیز کیا میر زفناللہ خان جمالی اور کیا زرداری بہت شکریہ ناظرین